بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپنز کچن اور میں ہوں علی احمد ویورز کے حال چالیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور میرے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں شاد رہیں اور آباد رہیں آپ سب کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں پپنز کچن میں انشاءاللہ آج میں بناوں گا دالماش آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل پپنز کچن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریسپی بروقت آپ تک پہنچ سکے پپنز کچن میں انشاءاللہ آج ہم بنائیں گے دالماش دالماش بنانے کے لئے میں نے ایک پاؤ ماش کی ڈال لی تھی ڈال کو میں نے پوری رات کے لئے بھکو کے رکھا تھا اور پھر میں نے ڈال کو پانی میں بوائل کر لیا ہے تو ڈال کو سائیڈ پہ رکھیں گے اور سب سے پہلے ڈال کے لئے بنائیں گے مسالہ ڈال کا مسالہ جن چیزوں سے بنے گا وہ کچھ اس طرح ہیں ڈیڑھ کھانے کا چمچہ ثابت دھنیا ایک کھانے کا چمچہ ثابت صفیز زیرہ ایک چائے کا چمچہ سونف ایک ادد بادیان کا فول تین ادد چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے ایک بڑی علائچی چار ادد چھوٹی علائچی چار ادد لونگ چھوٹا ٹکڑا جویتری کا آٹھ سے دس ادد گول والی لال مرچیں دو ادد تیز پتے اب اس سارے مسالے کو بھونیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آن جلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالے کو سلوانچ پہ بھونیں گے میں نے مسالے کو بھون لیا ہے اب اس کی آدھ بند کریں گے اور اب اس مسالے کو پیسیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سارا مسالہ پیس لیا ہے اب مسالے میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچہ کسوری میں تھی چوتھائی ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں اب اس سارے مسالے کو مکس کریں گے اور اب اس کو سائیڈ پہ رکھیں گے اور بنائیں گے دال ماش کے لیے مسالہ دال ماش کا مسالہ بنانے کے لیے میں نے کڑھائی لے لی ہے سب سے پہلے کڑھائی میں جائے گا ایک کپ گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ ریسپی تیل میں بھی بنا سکتے ہیں اب آج جلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گی ملٹ ہو چکا ہے اس وقت گی میں شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچہ میتھی دانا اور آدھا چائے کا چمچہ رائی دانا میتھی دانا اور رائی دانا گی میں کڑکڑ آنے لگا ہے تو اس وقت اس میں شامل کریں گے پیاز میں نے ایک عدد میڈیم سائز کی پیاز لی تھی اور پیاز کو میں نے سلائس میں کڑ لیا ہے اس ریسپی کے لیے پیاز کو لائٹ گولڈن کریں گے پیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس وقت اس میں شامل کریں گے کٹا ہوا لائسن اور ادرک تقریباً دو کھانے کے چمچے پیاز کے ساتھ لائسن اور ادرک کو بھی لائٹ گولڈن ہونے تک پکائیں گے پیاز کا کلر لائٹ گولڈن ہو چکا ہے اور لیسن اور ادرک کا کچھا پن ختم ہو چکا ہے تو اس وقت اس میں شامل کریں گے مسالہ جو میں نے بھون کر پیسا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ اس میں تھوڑا پانی تاکہ مسالہ جلے نہیں اور اس وقت شامل کریں گے ٹاماتر میں نے تین عدد میڈیم سائز کے ٹاماتر لیے تھے ٹاماتر کو میں نے سلائس میں کٹ لیا تھا اور ٹاماتر کے ساتھ اس میں جائیں گی تین عدد کٹی ہوئی ہری مرچیں اب اس میں تھوڑا پانی شامل کریں گے ایک بار مکس کریں گے اور اب اس کو دھکن لگا کے سلو آنچ پر چھوڑ دیں گے تاکہ ٹاماتر اچھے طریقے سے گل جائیں دس منٹ ہو چکے ہیں اب ٹاماتر کو چیک کریں گے ابھی بھی ٹاماتر ٹھیک طریقے سے گلہ نہیں ہے تو اس وقت اس میں تھوڑا اور پانی شامل کریں گے اور ایک بار اس کو مکس کریں گے اور اس کو دوبارہ پانچ منٹ کے لیے دھک دیں گے تاکہ ٹاماتر اچھے طریقے سے گل جائیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ٹاماتر کافی حد تک نرم ہو چکے ہیں اب مسالے کو بھونیں گے جب تک کہ مسالے سے گی الگ ہو جائے الحمدللہ میں نے مسالے کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اور مسالے سے گی الگ ہو چکا ہے تو اس وقت اس میں شامل کریں گے بوائل کی ہوئی ڈال ماش ڈال ماش کو میں نے پوری رات کے لیے بھگو کے رکھا تھا اور صبح کو میں نے ڈال کو بوائل کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے طریقے سے ڈال کو مسالے کے ساتھ مکس کریں گے اور ڈال میں نے لی تھی ایک پاؤ اس وقت ڈال میں شامل کریں گے حسب زائی کا نمک اور ڈال کو بوائل کرتے ہوئے میں نے ڈال میں نمک شامل نہیں کیا تھا ایک چائے کا چمچہ کھوٹی ہوئی کالی مرچیں ملکل تھوڑا اس میں پانی جائے گا تقریباً چوتھا ہی پہلی جتنا چار عدد ہری مرچیں جن کو میں نے بیچ سے چیرہ لگا لیا ہے اور اس وقت اس میں شامل کریں گے چوتھائی ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر ایک چائے کا چمچہ کسوری میں تھی تقریباً چوتھا ہی پہلی جتنا پانی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اب ڈال کو ڈھکن لگا کے ڈم پہ رکھ دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ڈال کو ڈم پہ رکھے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ڈال بالکل ریڈی ہے اب ڈال کو ڈش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پپنس کچن میں آج میں نے بنائی ہے ڈال ماش فرائی اور آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو انجوائے کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ تینکیو فار واشنگ